اسلام علیکم فرنڈز ایوو مین ایولوشن چینل پر سفیانہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج کی جو ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو ہے وہ ڈنمار کے بارے میں ہے کہ میں آج بقیدہ آپ کو ڈنمار کی افیشل ویب سائٹ پر لے کے آئے ہوں جہاں سے جو ہے میں آپ کو بقیدہ دکھاؤں گا کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں جو امباسی مجود ہے ڈنمار کی وہ کس طرح کی ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ لے رہی ہے اور کس طرح کی ویزا اپلیکیشن کی کٹاگریز یا جو سیکشنز ہیں وہ اس وقت کلوزد ہیں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائپ ٹاپ کی سکرین پر میں آپ کو بقیدہ لائیو ڈیمو دکھا رہا ہوں بقیدہ لکھا ہوا ہے اپلائی فار ویزا تو ڈنمار کین پاکستان تو دوستو اس میں میں جو ہے وہ نیچے آگے آپ کو بقیدہ جو ہے یہ جو نوٹس لکھا ہوا ہے بقیدہ وہ دکھا رہا ہوں جس میں بقیدہ لکھا ہوا ہے please be aware of the current restriction on the entry into ڈنمار پاکستان is currently categorized as a banned country this means that traveling resident in پاکستان can enter ڈنمارک only if they have the valid have worthy purpose دوستو یہ بقیدہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہے بینڈ جو ڈنمار کی طرف سے بینڈ ممالک شامل ہیں ان میں سے پاکستان بھی ایک ہے جو ہے پاکستانی شہری جو ہے وہ ڈنمارک میں اس کی جو انٹری ہے وہ بالکل جو ہے وہ بینڈ ہے کوویڈ کی وجہ سے اس وقت بینڈ ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ جو پاکستان کے ریزیڈن ہیں جو پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ صرف جو ہے کسی solid reason کی وجہ سے جو ہے وہ صرف ڈنمارک میں جو ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ نیچے اگر آ رہے ہیں تو نیچے بھی میں نے highlight کیا ہوا ہے پاکستان میں جو پاکستان میں جو تین ویزا service office ہیں کراچی میں لاہور میں اسلام آباد میں وہ 22 جون دوزار 2020 سے جو ہے اس وقت open ہیں ڈنمارک کی ویزا کی applications کے لیے لیکن آگے لکھا ہوا ہے customer can submit resident and work permit application یعنی کہ صرف اور صرف resident and work permit application جو ہے یہ وہی جو ہے اس وقت category جو ہے وہ اس وقت open ہے جس کے لیے ڈنمارک کی جو امبیسی ہے وہ application جو ہے وہ لے رہی ہے اور آگے لکھا ہوا ہے with the end visa application with the worthy purpose in ڈنمارک as a defined as a defined by Danish authorities as a temporary measures to control the separate of COVID-19 یعنی کہ وہی جو پر میں نے آپ سے کوہ پہلے بھی guide کیا کہ آپ کے پاس اگر کچھ solid reason ہے وہاں پہ جانے کی تو آپ جو ہے کچھ solid purpose کے ورثی اور solid purpose آپ کا ہے وہاں پہ انٹر ہونے کا تو آپ کو جو ہے وہ entry جو ہے وہ ویزا application submission جو ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں اور آپ کی entry ڈنمارک میں ہو سکتی ہے دوستو اس میں ورثی purpose کو اگر دیکھا جائے تو یہ بقیدہ ان کی ویب سیٹ پہ جو ہے کچھ چیزیں define بھی ہیں جو میں نے ساری study کی ہیں اس میں جو ہے دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے لوگ جو کہ اپنی spouse کے پاس جانا چاہ رہے ہیں جو اپنے husband اپنی husband جو ہے وہ اپنی میسیس کے پاس ڈنمارک جانا چاہ رہا ہے یا آپ جو wife ہے وہ اپنے husband کو ملنے ڈنمارک جانا چاہ رہی ہے تو اس katagari میں جو ہے آپ جو ہے ویزا آپ apply کر سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی minor ہے کوئی نبالک ہے وہ اگر کوئی اپنے parents کو جو ہے ڈنمارک میں ملنے کے لیے جانا چاہ رہا ہے اپنے بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ یا والدہ کو جو ہے ڈنمارک میں ملنے جا رہا ہے تو وہ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ travel کر سکتا ہے اور ویزا جو ہے وہ apply کر سکتا ہے تو ان جس دو categoryز میں جو ہے آپ ویزا apply کر سکتے ہیں ایک تو بغیادہ لکھا ہوا ہے کہ resident and work permit کے لیے آپ application دے سکتے ہیں یا کوئی ورثی جو purpose ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ آپ spouse کو جو اپنے یا اپنے minor جو نبالک ہیں وہ اپنے parents کو جو ہے وہ ملنے جانا مل سکتے ہیں اور جو family reunion ہے وہ ہو سکتی ہے اور family reunion میں بھی جس جو ہے آپ کی میاں بیوی اور بچے جو ہیں وہ شامل ہیں اس کے علاوہ باقی بہن بائی سسر اور باقی لوگ شامل نہیں ہیں دوستو اگر اس طرح آپ کو میں ایک اور بھی live demo دکھاتا ہوں ڈنمارک کے بارے میں بغیادہ جو ہے میں نے appointment پہ click کیا ہے اور یہاں پہ ڈنمارک کی ambassive سے appointment لینے کے لیے یہ بغیادہ یہاں پہ اپنا profile create کیا ہے اور اس پروفائل کو کس طرح سے create کرنا ہے اس کی علاوہ سے میری ایک ویڈیو موجود ہے ڈنمارک کا ویزا application آنلین فارم کے طرح سے fill کرنا ہے اس کی بھی علاوہ میری ایک dedicated ویڈیو موجود ہے اسی طرح ڈنمارک کا ویزا apply کرنے کے لیے کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اس کی بھی ایک علاوہ میری dedicated ویڈیو موجود ہے نیچے لنک میں جو ہے آپ جا سکتے ہیں ڈسکریپشن میں موجود ہے جہاں پہ جو ہے آپ ڈنمارک کی play list کو open کریں گا تو وہاں پہ ڈنمارک کے related ساری ویڈیو جو ہے وہ آ جائیں گی تو یہاں پہ جو ہے میں نے appointment لینے کی کوشش کیا ہے اس وقت جو ہے بغیادہ appointment جو ہے وہ دی جاری ہیں اور صرف صرف انہیی categories میں categories میں جو ہے وہ دی جاری ہیں جو کہ میں ریڈی پچھلے page میں جو ہے وہ آپ سے discuss کر چکا ہوں صرف اور صرف family reunion کے لیے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے work permit کے لیے بھی جو ہے وہ یہ دوسری category work permit ہے اور دو ایک اور ایک category جو ہے وہ family reunion ان جس دو categories میں جو ہے اس وقت جو ہے appointment جو ہے وہ دی جا رہی ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ڈنمارک کی embassy کے کی اپلی visa application submission کے بارے میں کافی سارا concept clear ہو گیا ہوگا اگر اس کے باوجود بھی آپ کا کوئی question ہو تو آپ comment section میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں thank you very much